دوستو ابلیس جس کو شیطان کہا جاتا ہے فریشتہ نہیں تھا بلکہ ایک جن تھا جو آگ سے پیدا ہوا تھا لیکن یہ فریشتوں کے ساتھ ملا جلا رہتا تھا اور دربار خداوندی میں آلہ درجے پر فائز تھا حضرت قب احبار رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ ابلیس چالیس ہزار برس تک جنت کا خزانچی رہا اور اسی ہزار برس تک فریشتوں کا ساتھی رہا لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے تو اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو یہاں رہ کر غرور تکبر کرتا ہے نکل جا یہاں سے ابلیس بولا مجھے محلت دے اس دن تک جب لوگ اٹھائے جائیں گے پھر اللہ فرماتا ہے جا تجھے محلت ہے ابلیس بولا میں آگے پیچھے دائیں اور بائیں سے لوگوں کے پاس آؤں گا اور لوگوں کو گمراہ کروں گا اور لوگوں کو سیدھے راستے پر آنے سے روکوں گا اور تو ان میں سے اکثر کو ناشکر پائے گا پھر اللہ نے فرمایا یہاں سے نکل جا اور جو لوگ تیری باتوں میں آئیں گے اور تیرے کہے پر چلیں گے ان سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اس سے ایک درس یہ ملتا ہے کہ کبھی اپنی عبادتوں اور نیکیوں پر غرور نہیں کرنا چاہیے اور گناہکار کو اپنی مغفلت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ انجام کیا ہوگا اور خاتمہ کیسا ہوگا کسی کو اس کی کوئی خبر نہیں